ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تمام گرینڈنگ مشین چھوٹی میں اور بڑی میں جو ہے تھوڑا تھوڑا مٹیریل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کی گرینڈنگ کر کے اور اب ہم آپ کو ان کی گرینڈنگ کر کے دکھائیں گے اور پھر آپ کو ان کا رزلٹ دکھائیں گے تمام گرینڈنگ مشین میں ہم نے جو مٹیریل ڈالا تھا ان کی گرینڈنگ ہو چکی ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تمام گرینڈنگ مشین کا جو ہے وہ رزلٹ کیسا ہے ناظرین تمام مشینوں میں جو ہے آپ چار سے پانچ منٹ کی جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے اپنے مٹیریل کو پیس سکتے ہیں اور ان کے جو برتن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی کتنی کپیسٹیک ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں آپ اگر کوئی ایسی چیز کی پیسائی کرتے ہیں جن کا پھلاو زیادہ ہے پھلاہٹ زیادہ ہے اس کی پروڈکشن زیادہ کم ہوگی اس کی کوانٹیٹی زیادہ کم ہوگی اور جو تھوڑی ایسی چیز ہے جس کا پھلاہٹ کم ہوگی اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ناظرین یہ آپ نے تمام مشینوں کی ورکنگ دیکھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انیس انجنرین کے طرف سے حافظ محمد آزم رضا آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں میں جو مشین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ مسالہ جات کی گرائنڈنگ مشینیں ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کپیسٹیک کے حساب سے میرے سامنے جو ہے یہ گرائنڈنگ مشینیں موجود ہیں آپ اس میں جو ہے گرائنڈنگ تمام مسالہ جات کو گرائنڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے اپنے یہ گھر میں استعمال کریں اگر آپ کے پاس کوئی بڑا سٹور ہے کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی شاپ ہے تو آپ اپنے کاروبار کے حساب سے جو ہے اس کی کپیسٹیک کے حساب سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آپ اس میں تمام مسالہ جات جو ہے وہ پیش سکتے ہیں جیسا کہ سرخ مرچ ہو گئی حلدی ہو گئی اور اس کے علاوہ کالی مرچ وغیرہ تمام مسالہ جات جو ہے آپ اس میں پیش سکتے ہیں خالص مسالہ جات کھائیں اور خالص مسالہ جات بیچیں آپ تمام مسالہ جات کی پیش آئی اس گرائنڈنگ مشین میں کر سکتے ہیں کپیسٹیک کے حساب سے دیکھ لیں آپ کو کس گرائنڈنگ مشین کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی سپر سٹور ہے تو آپ یہ بڑا گرائنڈر مشین لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی ریسٹورنٹ ہے تو آپ اس سے چھوٹی کپیسٹیک کا لے لیں اگر آپ کے پاس آپ گھر میں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے پاس کوئی چھوٹی دکار ہے تو اس کے حساب سے یہ چھوٹے گرینڈر بھی آپ کے سامنے موجود ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سب سے پہلے جو ہے پانچ انچ ڈائے کے ساتھ جو ہے یہ گرینڈر مشین موجود ہے اس کے بعد جو ہے یہ سات انچ کے ڈائے کے حساب سے یہ گرینڈنگ مشین موجود ہے اس کے بعد جو ہے یہ نو انچ ڈائے کے ساتھ گرینڈنگ مشین ہے بڑی مشینیں جو ہے یہ چودہ انچ کی ہیں اور ان کے اندر جو ہے تین تین بلیل لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹی مشین ہے پانچ انچ اور سات انچ اور نو انچ والی ان کے اندر سنگل بلیڈ ہے اور یہ جو بڑی ہے چودہ انچ کی ان کے اندر تین تین بلیڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ فولڈیبل سسٹم ہے آپ ان کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک پینل لگا ہوئے ہے اس میں بٹن ہے اس کے اندر تین موٹر ہیں سنگل فیس پہ چلیں گی اور بالکل اچھی جو ہے ان کی پروڈکشن ہے اور آپ یہ فریم کے بغیر لینا چاہیں تو فریم کے بغیر بھی آپ کو مل جائیں گی ہاں سٹ ادھر مجھ سٹ ناظرین آپ ہم یہ مشینیں چلا کے اس کی ورکنگ آپ کو دکھائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے مرچ جو ہے سرخ مرچ اس کو دادڑ کرنا ہے دڑا کرنا ہے تو آپ اس مشین کو تھوڑا کم ٹائم چلا لیں اگر آپ نے اس کا بالکل پورڈر بنانا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے لیے کافی دیر تک چلائیں جب تک آپ کا پورڈر نہیں بن جاتا ناظرین یہ دیکھیں ابھی ہم نے چند سیکنڈ ہی مشین کو چلایا تھا اور اس نے دڑا کر دیا ہے اگر آپ اس کو بالکل پورڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ اس کو اور تھوڑی دیر چلا سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم اس کو آدھا منٹ اور چلا کے چیک کرتے ہیں کہ اب اس کی کتنی پیسائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے اس کو چند سیکنڈ چلایا اور اس نے دڑا کر دیا اب ہم نے مزید اس کو چند سیکنڈ کے لیے چلایا اور اس نے مزید اس کو پورڈر کر دیا اگر آپ اس کو مزید پورڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے اور بھی چلا سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ہم نے تقریباً پانچ منٹ یہ مشین چلائی ہے اور یہ بالکل پورڈر ہو چکا ہے آٹا ہو چکا ہے ناظرین یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ایک منٹ تقریباً چلایا اور یہ بھی جو ہے بلکل پورڈر بن چکی ہے اور یہ دیکھیں ناظرین آپ خالص اجزاء جو ہے خالص مسالہ جات گھر میں یا اپنے سٹور پہ یا اپنی دکان پہ خالص چیزیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور بلکل اچھے طریقے سے سنگل فیز مشین ہے ہلکی ہلکی سی موٹریں لگی ہوئی ہیں زیادہ بجلی بھی نہیں استعمال کریں گی اور ہر کپیسٹی میں آپ کو یہ جو گرینڈنگ ہے وہ مل جائیں گی ایک میں مرس ڈالی ہوئی ہے ایک میں حلدی ڈالی ہوئی ہے اور سب سے چھوٹے میں بھی سرخ مرس ڈالی ہوئی ہے تو یہ بھی ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے اور ان کا بھی ہم آپ کو رزلٹ دکھاتے ہیں چاری چلا کے دکھاتے ہیں اور چنانچا RM موسیقی ناظرین تمام گرینڈنگ مشین میں ہم نے جو مٹیریل ڈالا تھا ان کی گرینڈنگ ہو چکیا اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تمام گرینڈنگ مشین کا جو ہے وہ ریزلٹ کیسا ہے ناظرین تمام مشینوں میں جو ہے آپ چار سے پانچ منٹ کی جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے اپنے مٹیریل کو پیس سکتے ہیں اور ان کے جو برتن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی کتنی کپیسٹک ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں آپ اگر کوئی ایسی چیز کی پیسائی کرتے ہیں جن کا پھلاو زیادہ ہے پھلاہٹ زیادہ ہے اس کی پروڈکشن زیادہ کم ہوگی اس کی کوانٹیٹی زیادہ کم ہوگی اور جو تھوڑی ایسی چیز ہے جس کا پھلاہٹ کم ہوگی اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ناظرین یہ آپ نے تمام مشینوں کی ورکنگ دیکھ لیا اور پروڈکشن دیکھ لیا مٹیریل کا رزرل بھی دیکھ لیا اور اس کے علاوہ اگر آپ ان مسالہ جات کو پیکنگ مشین میں پیک کر کے سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکنگ مشینیں بھی موجود ہیں ہم مشینیں جو ہے وہ پیکنگ والی بھی تیار کرتے ہیں ان کی ورکنگ ویڈیوز بھی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے پیکنگ مشین کی ورکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لڑی بنانا چاہیں لڑی بنا سکتے ہیں سنگل پیس جس طرح بھی آپ اس کو پیک کر کے سیل کرنا چاہیں تو وہ آپ پیکنگ مشین میں پیک کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ نے روٹی کے لیے آٹا پیسنا ہے تو وہ اس میں نہیں پیسا جاتا اس کے لیے ہمارے پاس یہ چکی موجود ہے آپ اس میں جو ہے آٹا پیس سکتے ہیں گھر میں استعمال کرنے کے لیے اور یہ بھی سنگل فیس پہ چلے گی اور دو آس پاور کی موٹر ہے اس کے ساتھ آپ گھر میں اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو کہ آپ گھر کے جو دانے ہوتے ہیں وہ چکی تک اٹھا کے لے کر جانے میں دشواری محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ مشین جو ہے چکی گھر پہ رکھ سکتے ہیں یہ گھریلو استعمال کے لیے بہت کار آمد ہے